ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قیمتی ترین لکڑی افریقن بلیک ووڈ ہے جو کہ بہت نایاب ہے اس کا درخت پچاس سال میں تیار ہوتا ہے یہ لکڑی سات لاکھ روپے کلو گرام ہے ناظرین امریکہ میں ایک سہراہ ہے جو گرم ترین ہے اسے ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وعدی کہا جاتا ہے ڈیتھ ویلی کے روڈ پر دو سو کلومیٹر تک کوئی موڑ نہیں آتا یعنی دو سو کلومیٹر تک کا روڈ آپ بغیر مڑے تیع کریں گے ناظرین ہالی ووڈ کے بارے میں کون نہیں جانتا دنیا کی مشہور ترین فلم انڈسٹری لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انجلینا جولی جو کہ ہالی ووڈ کی نام ورد اکارہ ہے اس نے ایک بار ایک نشانباز کو اپنے آپ کو مارنے کے لیے ہائر کیا انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر وہ خودکشی کریں گی تو ان کے خاندان کو ان کی خودکشی کا زیادہ دکھ ہوگا اس کے برعکس اگر انہیں کوئی گولی مار دے تو ان کے خاندان کے لیے یہ صدمہ قابل برداشت ہوگا اس نشانباز کو ایک مہینہ انجلینا جولی کو قائل کرنے میں لگا کہ وہ خودکشی نہ کریں اور ایک مہینے کے بعد اس کی باتیں سن کر انجلینا جولی خودکشی کے فعل سے باز آئیں ناظرین ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان دنیا میں ہر وقت موجود نہیں ہوتے دنیا میں دو نومبر سن دو ہزار کو دنیا کے تمام انسان دنیا میں موجود تھے اس کے بعد کوئی نہ کوئی انسان خلا میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں موجود رہا ہے ناظرین میکڈونلڈ دنیا میں مشہور ترین فوڈ چین ہے جو کہ اپنے فاسٹ فوڈ کے لیے مشہور ہے میکڈونلڈ کا ایک گولڈ کارڈ ہوتا ہے جس کے پاس یہ کارڈ ہوتا ہے اسے ہمیشہ فری میکڈونلڈ فوڈ مہیا کیا جاتا ہے وارن بفٹ اور بل گیٹس کے پاس بھی یہ کارڈ موجود ہے ناظرین اب آپ کو ایک دلچسپ اور بہت ہی عجیب و غریب بات بتاتے ہیں جان پابلو ایسکوبار کولمبیا کا مشہور سمگلر تھا اس نے تیس بلین ڈالر دولت جمع کی ہوئی تھی دوست دسمبر انیس سو ترانوے کو پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا ناظرین دلچسپ اور حیرت انگیز بات چیئے ہیں کہ انیس سو بانوے ترانوے میں اس نے دو ملین ڈالر کی خطیر رقم اپنی بیٹی کو گرم رکھنے کے لیے جلا ڈالی کیونکہ اس کی بیٹی کو سردی محسوس ہو رہی تھی اور اسے گرم رکھنے کے لیے لکڑی موجود نہیں تھی اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی تام پابلو ایسکوبار اپنی تمام دولت استعمال نہیں کر سکا اس نے اپنی تمام دولت گوداموں اور کھیتوں میں محفوظ کی ہوئی تھی اس کی دولت کا تقریباً دس فیصد یا دو اشاریہ ایک پانچ ہر سال چوئے کھا جاتے تھے موسیقی